بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے سیاست کے میدان میں طالب علمی کے زمانے سے ہی قدم رکھ دیا تھا ساٹھ کی دہائی میں جب صدر عیوب کے خلاف عوامی تحریک شروع ہوئی تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پھر جب گارڈن کالج میں داخلہ لیا تو کالج کی طالبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے انیس سو بانوے میں اہمے سیاسیات کرنے کے بعد تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کی لیکن جلد ہی ان سے علیدہ ہو گئے انیس سو اچھراسی میں بلدیاتی کانسل کے رکن منتخب ہوئے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے محمد خان جنیجو کے عید میں ازاد پارلیمانی گروپ کے سب سے فال رکن تھے جس کے سربراہ فخر امام تھے انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات میں اپنی شولہ بیانی اور پور زور عوامی خطابات کے بل بوتے پر پیپلز پارٹی کے امیدوار جنرل ٹکا خان کو اشکاس دے کر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو نوے سے انیس سو ترینوے اور پھر انیس سو ستانوے کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی محمد نواز شریف کے پہلے دور میں شیخ رشید کو پہلے مشیر اطلاعات و نشریات پھر وزیر سنات و حرفت اور اضافی چارج سیاحت و ثقافت مقرر کیا گیا محترمہ بینظیر بھٹو نے اسمبلی اور اسمبلی سے بہر ان کی بلند بانگ تنقید کو روکنے کے لیے ان کی لال حویلی میں ایک عدد کلاشن کوف رکھنے کے جرم میں جیل بھیج دیا چند ماہ کی قانونی کاروائی کے بعد رہائی پائی انیس سو ستانوے کے الیکشن میں کامیاب ہو کر میاں نواز شریف کی کبینہ میں بطور وزیر شامل رہے دوہزار دو میں پرویز مشرف کی چھتری تلے ہونے والے انتخابات میں ازاد حیثیت سے حصہ لیا اور کامیاب ہوئے بعد میں مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان کیا پہلے وزیر اطلاعات اور پھر وزیر ریلوے بنے پرویز مشرف کے مدہوں میں ان کا شمار ہوتا تھا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں مخدوم جوید آشمی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد مسلم لیگ کاف سے علیدہ ہو کر عوامی مسلم لیگ نام کی ایک نئی جماعت کی بنیاد ڈالی دوہزار داس میں سیاست میں ایک دفعہ پھر سرگرم ہوئے اور ایک بار پھر پنڈی کے حلقے سے زمنی انتخابات میں حصہ لیا مگر چوبیس فروری کو ہونے والے ان انتخابات میں ایک بار پھر ان کو مسلم لیگ نون کے شکیل آوان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ شورت ان کا عوامی انداز سکینڈلز لالحویلی اور سیاسی پشینگوئیاں ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات میں تحریک انصاف کی امید سے اپنی جماعت عوامی مسلم لیگ سے الیکشن لڑا اور کلم دوات کے نشان پر حلقہ این اے پچپن راولپنڈی سی نشیس پر کامیابی حاصل کی اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی امید سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ان کو وزیر ریلوے کا اہدہ سوپا گیا گیارہ نومبر دوہزار بیس کو وزیر ریلوے سے اٹھا کر وزیر داخلہ کا کلم دان سوپ دیا گیا دوہزار بائیس کو وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی وزیر داخلہ کے عوضے سے وہ سبق دوش ہو گئے موسیقی